سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایمی رائٹ ٹی وی پاکستانی اشرفیاں کا ایک سو پچاس ارب ڈالر کا کالا دھن بھرون ملک موجود ہے شہبر زیدی کا انکشاب سابق چیئرمن ایف بی آر شہبر زیدی نے انکشاب کیا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی تجارت اور ٹیکس چوڑی کر کے کمایا گیا ڈیٹھ سو ارب ڈالر کا خطیر سرمایہ بھرون ملک اساسوں کی شکل میں موجود ہے اس میں ملوث اشرفیاں تجارتی انجمنوں اور چیمبر آف کامرس میں سر کردہ پوزیشن پر موجود ہے پوزیٹیو میڈیا کمونیکیشن کے تحت ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیئرمن ایف بی آر کا کہنا تھا کہ زیار الحق کے دور کے بعد ملک میں ٹیکس چوڑ اور غیر قانونی تجارت کے ذریعے سرمایہ بنانے والی مافیا نے جنم لیا پاکستان میں دستاویزی کاروبار کرنا مشکل بنا دیا گیا اور ایسے قوانین اور پلیسیاں تشکیل دی گئیں جس سے غیر منظم کاروبار کو فروغ ملا جبکہ منظم اور قانونی کاروبار مشکل تر ہوتا گیا شہبر زیدی نے کہا کہ پاکستانی کاروباری طبقہ جو غیر قانونی تجارت اور ٹیکس چوڑی کو کاروبار سمجھتا ہے وہ علاقائی تجارتی کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے کیونکہ اس میں مسابقت کی صلاحیت نہیں اگر بھارت کے ساتھ ہی تجارت بحال ہو جائے تو یہ کاروباری طبقہ فارق ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سے سرمایہ باہر چھپانے والے افراد چمبروں اور سمینارز میں پاکستان سے محبت یک جہتی اور پاکستان کی بھلائی کی تقریریں کرتے ہیں جن کی شکلیں دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے کیونکہ میں انہیں جانتا ہوں اور ایسے تمام افراد کے نام اور ثبوت بھی مہیا کر سکتا ہوں شہبر زیدی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ٹیکس چوری اور غیر دستاویزی معاشیت کا پیشہ سیاسی جماعتوں کی الیکشن مہم میں انویس کیا جاتا ہے ایک ایم این اے کی سیٹ پر بیس کرو روپے کا خرچہ آتا ہے جو جلسے جلوسوں پر خرچ ہوتا ہے اس رہا سے تین سو سٹھ سیٹوں کا خرچہ کہاں سے آتا ہے یہ تمام خرچ غیر دستاویزی معاشیت سے پیسہ کمانے والے منانصر الیکشن میں لگاتے ہیں اور بعد میں ریکووری کرتے ہیں شہبر زیدی کا کہنا تھا کہ پاکستان سے سرمایہ پاہر چھپانے والے جلد مشکلات کا شکار ہوں گے اکثر کاروباری شخصیت میں مارتہ کی قومیت لی ہے سویس بینکوں میں ان کے اساساں موجود ہیں برونے ملک اساسوں پر ایک فیصد منافع بھی نہیں مل رہا جبکہ پاکستان میں اس سرمایہ کو ڈی کلیئر منتقل کر کے بہتر منافع حاصل کیا جا سکا ہے شہبر زیدی نے مزید کہا کہ پاکستان میں ٹیکسوں کی بلند شڑا کو بھی ٹیکس چوڑی غیر دستاویزی کاروبار کی ایک وجہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سگرٹ پر چوہتر فیصد ٹیکس عید ہے جس کی وجہ سے سگرٹ کی غیر قانونی تجارت بار رہی ہے اور تیس فیصد سگرٹ غیر قانونی طور پر فروخت کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سگرٹ کی غیر قانونی فروخت قومی خزانے کو ٹیکس چوڑی سے پہنچانے والے سب سے زیادہ نقصان کا سبب ہے اس کے علاوہ چینی، بینٹری، الیکٹرونک مسنوعات، موٹر سیکلیں، سیکلیں، سیمٹ، کنزیومر، مسنوعات، پیک مسالاجات وہ ایشیا ہیں جن کا غیر قانونی تجارت میں حصہ سب سے زیادہ ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں